اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ ویلکم بیک ٹو می چینل میں نام ہے رابیراج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ویلوگ شیئر کرنے والی آپ لوگ دیکھ سکتے کہ موسم کس قدر حسین ہو رکھا ہے یہ میری باجی کا گاؤں ہے میں وہاں پر گئی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی تھوڑا سا شیئر کر دوں کہ وہاں پر روٹین کیسی تھی اور وہاں پر موسم کیسا تھا اور وہاں کے نظارے کیسے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کتنی حسین جگہ ہے بہت ہی پیاری اور خوبصورتی جگہ ہے چار چاروں طرف بھی پہاڑیاں ہیں اور پہاڑیوں میں گرے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گاؤں ہیں یہ اور یہ بہت ہی حسین جگہ ہے تو یہاں پر بارش ہو رہی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ چٹ پٹے پکوان بنائے تو انہوں نے جو جو چیزیں بنائی تھی میں نے ساتھ ساتھ ریکورڈ کر لیا رات کو ہم لوگوں نے سالن بنایا تھا ملکے کا اور وہاں پر ہم لوگوں نے چکن hospitalized نہیں کھایا تو پھر میری باجی نے کہا کیوں نہ ہم لوگ پھر وہی چکن لے کر ہم لوگ کباب بنا لیں تو یہاں پر وہی تیاری ہو رہی ہے ہم لوگ یہاں پر کباب بنانے کی تیاری کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چک کیونکہ یہ رات کو چکن کا سالن بنایا تھا اور ہمارا کافی سارا بچ گیا تھا ہم لوگ نے نہیں کھایا تو یہاں پر پھر میری باجی نے کہا کہ ہم لوگ کباب بناد لیتے ہیں تو پہلے ہم لوگ نے چکن کو ریشے ریشے کر لیا اور پھر اس میں ہم لوگ نے بیسن اور جو ضروری مسائلیں ڈلتے ہیں وہ ڈالیں ہم لوگوں نے مجھے زیادہ کوکنگ کا تجربہ بھی نہیں ہے تو اس لیے میں زیادہ کچھ ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی آپ لوگ ویڈیو میں ہی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ بس ایسے ہی رینڈم خود کیلئے بنا رہے ہیں تو ساتھ ہم نے ویڈیو بھی ریکوڈ کر لیا تو آپ لوگ میسی بے گراؤنڈ بھی پلیس تھوڑے اگنور کر لیجئے گا تو یہاں پر مسائلیں وغیرہ ڈال رہے ہیں تو بس آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح سے بن رہے ہیں تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائے بھی کر دیجئے گا میں اس طرح کے مزید اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو وغیرہ بھی بنا ہوں تو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے ویڈیو بھی بنا ہوں گی آپ لوگ مجھے نیچے کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو میں ویڈیو کے ذاتھ ویڈیو بھی شیئر کیا کروں گی اپنے یعنی کہ میں کس طرح سے ہماری زندگی ہوتی ہے گاؤں میں تو یہاں پر ہم لوگوں نے سارے مسائلے ڈال دیئے ہیں تو وہاں پر زیادہ سولیات نہیں ہوتی وہاں پر اگر کھانے وغیرہ بنانا ہو تو خود ہی گھر میں سب کچھ ارینج کرنا پڑتا ہے وہاں پر فاسٹ فوڈ بلکل بھی نہیں ملتا تو یہ بات وہاں پر تھوڑی مجھے اچھی نہیں لگتی ورنہ وہاں پر بہت ہی خالص اور دیسی ماحول ہوتا ہے بہت ہی حسین جگہ ہے وہاں تو یہاں پر ہم لوگ فائنلی کباب بنانے کی تیاری کر رہے ہیں کباب کو ہم لوگ تبہ پر ہی بنا رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ نے اس پر پہلے گھیر ڈالا پھر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے کباب کی ٹکیاں بنا رہے ہیں اور پھر ہم لوگ اس کو تبہ پر ہی ڈال دیں گے اور تبہ پر ہی بنائیں گے اور یہ کافی مزے کے بنے تھے میں آج جب ویڈیو دوبارہ ایڈٹ کر رہی ہوں تو مجھے پھر سے یاد آگے یہ بہت ہی زیادہ مزے دار بنے تھے ہم لوگ بہت ہی میری باجی نے بہت ہی سمپل اور آسان سے بنائے تھے یعنی کہ یہ ریسپی بلکل بھی مشکل نہیں تھی اگر آپ لوگ یہاں بھی سالن بچ جائے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے جلتی اور آسانی سے بن رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ کے پاس سرائی پین یا کڑائی نہیں پیا تھا آپ لوگ تبہ پر بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پر ہمارا ہمارے کباب ریڈی ہو چکی ہیں بارچی نے ہمیں پلیٹ میں صرف کر دیئے تھے اور یہ کافی ٹیسٹری بنے تھے اب یہاں پر مزید ساتھ ساتھ بن رہے ہیں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کو کباب کیسے لگتے ہیں مجھے نیچے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہاں پر میرے بانجی نے ٹیسٹ کر کے بھی بتایا ہے کہ بہت اچھے مگر میں نے وہ وائس بھی بند کر دی تھی اب یہاں پر ساتھ ساتھ آٹا گونزا جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگ نے کباب روٹی کے ساتھ کھانے تھے تو اب ہمارے کباب سارے ریڈی ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ کچھ بن رہے ہیں اور کچھ ریڈی ہو چکے ہیں مگر یہ بس ہمارے آرموٹ فینش ہی تھے کباب اس کے بعد ہم لوگ نے چیکن پکورا بھی بنایا تھا وہ بھی ہم لوگ نے سالن میں جو گوشت بچا تھا اس کا ہی بنایا تھا اور وہ بھی بہت عزیز بنا تھا اس کی بھی میں نے ریڈی ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے ریکوڈ کی یہاں پر روٹی بھی بند چکی تھی اور یہاں پر کیچپ ہے اور یہاں پر کباب ہے ہم لوگ نے چٹنی بیتے تو بنانی تھی دہی کی مگر ہم لوگ کو دہی ملی نہیں تھی تو پھر ہم لوگوں نے کیچپ کے ساتھ ہی اس کو انجوئی کیا تھا اب دوسری ریسیپی کے لیے ہم لوگ پہلے بیسن لیں گے اور اس میں ہم لوگ ڈالیں گے نمک، ہلدی جانے کہ جو ضروری مسائلہ ہوتے ہیں وہ ریڈ میچ اس میں کہی ہے دنیا پاوڈر اس میں تھا جانے کہ میری باجی نے ڈالا تھا اب یہاں پر دھرہ مرچ بھی ہم لوگ نے ایڈ کی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں پانی ایڈ کریں گے پیسٹ بنانے کیلئے اب ہم اس پیسٹ کو ہم لوگ تھوڑا گھاڑا گھاڑا ہی بنائیں گے اب لوگ دیکھ سکتے کہ کس طرح بن رہا ہے اور یہاں پر اب ہم لوگ اس میں مستی تھوڑا پانی ایڈ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ نے کڑائی لی تھی اور اس میں ہم لوگ نے تیل ڈالا تھا پھر ہم لوگ نے اس میں ہم لوگ نے اس میں بس تیل ہی ڈالا تھا مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے کوکنگ کا تو میں اس لئے زیادہ نہیں بتا سکتی اب یہاں پر ہم لوگ نے جو رات کا بچہ ہوا گوشت تھا وہ لیا اس کو ہم ساتھ ساتھ ڈپ کرتے جا رہے ہیں بیسن میں اور ہم اس کو اب ڈالیں گے کڑائی میں تو آپ لوگ کو کیا پساند ہے کھانے میں زیادہ مجھے نا پرسنلی چکن پکوڑے بہت زیادہ پساند ہے وہ یہ کافی اچھے بنتے ہیں اب یہاں پر ہمارا اویل کرم ہو چکا تھا کڑائی میں تو عام لوگ یہاں پر ہو ڈال رہے ہیں گوشت اس میں کیونکہ یہ پہلے سے ہی گلہ ہوا تھا تو اس کو بنانے میں بلکل بھی دیر نہیں لگیا ہم لوگ نے بس ڈال کر نکال لیے تھے اور یہ کافی مددار بنے تھے تو بس ہمارے چکن پکوڑا تیار ہیں اس کو یہ تو بہت ہی مسئلہ پک کی اگر آپ لوگ ابھی سالن بات جائے آپ لوگ بھی کو بھی گوشت تو سالن میں کھانا پساند نہ ہو تو آپ لوگ بھی اس طرح کی مددار سی ریسیپی ٹرائی کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی مختلف سی ریسیپیز بنتی ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ نے دوسرے دن پاس تب بھی بنایا تھا مگر وہ ترقیب میں نے ترقیب کہہ رہی وہ ریسیپی میں نے نوٹ نہیں کی تھی ویڈیو ریکورڈ نہیں کی تھی تو اس طرح ہم لوگ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اگر ہم لوگ اسالن بات جائے تو یہاں پر جتنا بھی تھا ہم لوگ نے بنا لیا ہے تو تو یہاں پر ہمارے چکن پکوڑا تیار ہو چکے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگی مجھے نیشی کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر آپ لوگ نئے ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو سبکرائب بھی کر دیجئے گا تھائنک یو تو میرے چینل کو سبکرائب بھی کر دیجئے گا تھا